السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ حبیبی یا نبی اللہ صدقہ ویسے بھی بڑی عظیم عبادت ہے صدقے کے ذریعے انسان مصیبتوں سے بچتا ہے گھر میں برکت آتی ہے کوئی بیماری آنی ہے صدقے کی وجہ سے ٹل گئی انسان سے بلائیں ختم ہوتی ہیں فتنوں سے انسان محفوظ ہوتا ہے اور صدقے کے ذریعے انسان اللہ کے قریب جاتا ہے مال میں برکت ہوتی ہے چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص راستے میں کہیں جا رہا تھا اب اچانک اس نے بادل دیکھا اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت دکھانی تھی چنانچہ اس شخص کو اس بادل میں سے ایک آواز آتی سنائی دی کہ ایک آواز آئی جس نے بادل کو مخاطب کر کے کہا کہ فلان شخص کے باغ پر جا کر برسو چنانچہ وہ بادل ایک طرف چل پڑا یہ شخص بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا وہ بادل ایک جگہ جا کر چٹیل زمین پر برسا اور کچھ نالے تھے وہاں پہ قدرتی ان نالوں میں وہ پانی روان ہو گیا اب یہ شخص اس کے پیچھے تھا اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لئے کہ ہوتا کیا ہے چنانچہ وہ پانی چلتا چلتا ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں ایک باغ تھا اور ایک شخص وہاں کھڑا تھا جو اپنے بیلچے یا قدال کے ذریعے پانی اپنے باغ کی طرف اس کا رخ موڑ رہا تھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ شخص ہے اور یہی وہ باغ ہے جس کے بارے میں میں نے بادل سے آواز سنی تھی تو اس نے اس سے دریاد کیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے جو نام بتایا تو وہی تھا جو وہ سن چکا تھا اب اس آدمی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے تم تو بڑے بابر کتاب ہی ہو اور اس کو واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے بادل میں سے آواز سنی تمہارا نام سنا اور باقیدہ بادل کو حکم ہوا کہ تمہارے باغ کو آ کر سہراب کرے تو تمہارا ایسا کون سا عمل ہے تو اس شخص نے کہا اگر تم نے پوچھا ہی ہے تو سن لو کہ اس باغ کے میں تین حصے کرتا ہوں اس کی جو بھی کمائی ہے اس کو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لئے رکھتا ہوں اور تیسرا حصہ دوبارہ اسی باغ کی آبادی میں خرچ کرتا ہوں تو ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس کو یہ فضیلت آتا فرمائی تو معلوم ہوا کہ جو آپ دیتے ہیں وہ کم نہیں ہوا بلکہ وہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا ہے منتقل کیا ہے کیونکہ آپ دیتے اللہ کو ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیئے ہوئے کو زائع نہیں کرتا بلکہ بڑھا چڑھا کر ایک تو قیامت والی دن آپ کے نام اعمال میں آپ کے سامنے آئے گا اور دوسرے نمبر پر اسی دنیا میں اللہ جل جلالہ آپ کے مال میں وہ برکتیں آتا فرمائیں گے کہ آپ کھلی آنکھوں اس کو دیکھیں گے موسیقی